بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد حماد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں خاسترکوید حماد رضا یوٹیوب جنرل چند روز قبل ایک بہت ہی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا کہ پنجاب کے زلہ بکر کے رہائشی رانہ محمد عثمان لیا کر جو ریسن لید دو ہفتے قبل پاکستان ملٹری اکیڈمی پی اے میں کاکل سے پاس اوٹ ہوئے تھے گھر چھوٹیاں منانے آئے اپنے ہی کچھ دوستوں نے جو حسد کی آگ میں جن رہے تھے عثمان کو قتل کر دیا یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا رانہ محمد عثمان لیا کرت کون تھے جاننے کے لئے اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے شروع میں سب سے پہلے میں کچھ اہم پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے لوگوں کا ایک منٹ سیٹ بن چکا ہے یہی منٹ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غریب کا بچہ ہے نا تو ہمیشہ غریب ہی رہے اگر کوئی موچی کی اولاد ہے نا تو اس کی اولاد بھی موچی رہے اگر کوئی درزی کا بیٹا ہے نا تو بیٹا بھی درزی رہے وہ اسی کام میں لگے رہے آگے نہیں بننے دینا کیونکہ ہم بھئی ہم جگہی دار ہیں محلے کے لمر دار ہیں زمید آر ہیں اگر اس کا بیٹا فلان کا بیٹا آفیسر بن گیا اس موچی کا بیٹا آفیسر بن گیا یا معمولی دکاندار کا بیٹا آفیسر بن گیا تو ہماری محلے میں کوئی ویلیو نہیں دے گی اسے آگے نہیں نگلنے دے رہا یہی مینڈ سیٹ ہے ہمارے معاشرے کے لوگوں کا کہ اگر کوئی چور کی اولاد ہے نا تو وہ چور ہی بن ہے کسی معمولی دکاندار کا بیٹا نا تو وہ معمولی دکاندار ہی رہے اور اس کی اولاد بھی معمولی دکاندار رہے اگر کوئی گدھر ایڑی چلا کر روزی کمار ہے تو اس کی اولاد بھی اسی کام میں لگی رہے آگے نہیں اسے بڑھنیا اگر ان میں سے موچی درزی گدر ریڈی چلانے والا اگر ان میں سے کسی کا بیٹا کسی کی اولاد آرمی آفیسر بانجھے یا کوئی اچھی پوش پر لگ جے گاؤں یا محلے کے تقریباً نوے فیصد گروں میں سوگ جیسی کیفیت ہوتی ہیں اور جو محلے یا گاؤں کے جگیدہ روتے ہیں زمیدہ روتے ہیں لمردہ روتے ہیں ان کے گھروں میں تو صفے ماتم بھیج جاتا ہے بھئی اس موچی کا بیٹا آفیسر بن گیا فلان کا بیٹا آفیسر بن گیا حتیٰ کہ آج کے دور میں لنگوٹیہ یار جو ہوتے ہیں جسے لنگوٹیہ یار کہتے ہیں لنگوٹیہ دوست لنگوٹیہ دوستوں کو بھی دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ ہے جو آپ کے خوشی میں خوش ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی پر بے دہا خوش ہوتے ہیں اور ان کی خوشی ان کی چہرے سے نظر آتی ہے اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کو بلا کی جلن اور حسد ہوتی ہے حسد کی آگ میں جا رہے ہیں ظاہر تو وہ یہی شوکارے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم راضی ہیں ہم آپ کی خوشی مغوش ہیں لیکن اندر سے وہ حسد کی آگ میں جا رہے ہیں یار اس کے نمبر میرے سے زیادہ آگے یار وہ سیلیکٹ ہو گئے میں نہیں سیلیکٹ ہوا اس طرح کی خاص قسم کی خباست ان کے چہرے پر جلک رہی ہوتی ہے اگر دوست فیل ہو جائے اگر دوست فیل ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے اگر دوست ٹاپ کر جائے تو پھر زیادہ دکھ ہوتا ہے سننے میں تو یہ مزاکن ایک جملہ لگتا ہوگا لیکن دراصال یہ ایک بہت بڑی معاشرتی حقیقت ہے ایسا ہی کچھ ہوا تھا پنجاب کے زیلہ بکر کے رائشری رانہ محمد عثمان لیاقت کے ساتھ اس کا باب کسی معمولی دکھان پر سمو سے بیچا کرتا تھا بڑی مشکل سے اس نے اپنے بیٹے کو پالا پوسہ پڑھایا اور ایف ایسی کر رہی ایف ایسی کے بعد عثمان نے پی ایم اے ون فورٹی فور لانگ کورس کا ڈیس دیا انیشیل ٹیس کلیر کی اس کے بعد سلیٹ ہوا اور حسب معمول پی ایم اے کاکل کا حصہ بن گیا دو سال ٹریننگ کرنے کے بعد دو سال محنت کرنے کے بعد جب سیکن لیفٹرین کے عہدے پر فائز ہوا تو چھٹیاں منہ نے اپنے عبائی گھر آیا اس کے بعد چھٹیوں کے بعد اس کی پوسٹنگ کراچی ہونی تھی جب چھٹیاں منہ نے اپنے عبائی گھر آیا تو اس کا ایک دوست اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر اسمان کو اپنے سال لے گئے جو حسد کی آگ میں زہرہ تھا اس کو سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ اسمان ایک غریب کا بچہ ہو کر جو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اس کا بدلہ یوں لیا کہ اسمان کو بڑی بے دردی سے مارا اور اس کی لاش کو نہر میں بہا دیا صفاق دوست نے صفاق قاتل نے ظالم قاتل نے اپنی حسد کی آگ تو شہٹھنڈی کر لی ہو مگر محنت کا شماباب سے ان کی کل کائنات سھن لی دیکھا جو تیر کھا کر کمینگاہ کی طرف دیکھا جو تیر کھا کر کمینگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی دعا ہے کہ اللہ تعالی عثمان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس کی بے حساب مغفرت فرمائے آمین چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم رسول میں باکن باہو میں لے لیا ہوگا حسین پاک نے پھر شاد یہ کیا ہوگا تم نے خدا کی حضائی سلام کہتی ہے لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو بوشوں نے اپنے لگوں سے بچھا دیے تم نے موسیقا موسیقا م